موسیقی موسیقی پنجاب حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کی لیو انکیشمنٹ پالیسی میں ترمیم اور سکولوں کی نشکاری کے خلاف پنجاب بھر میں افصاد ازازہ آپہ احتجاج ہیں کسی شہروں میں تدریسی عمل معتل ہو چکا جبکہ پولیس نے متعدد تیچر ریسوسیشن کے احتجاجوں کو گرفتار کر رکھا ہے قصور میں بسات ازازہ دوسرے رول پر سڑکوں پر مظاہرین نے جیسی آفس تک احتجاجی ریلی نکالی موسیقی گجرہ والا بچوں کی صحت کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کے خلاف ایکشن میں ہے فود سیفٹی ٹیموں کا سبزی منڈی کامو کی میں نمکو یونٹ پر چھاپا پانچ سو بیس پیٹر ناکس آئل دیو سو کلو ملاوٹی بیسن اور پاندرہ کلو نمکو ضبط کر کے یونٹ کو سیل کر دیا گیا دی جی فود آتھارٹی راجہ نہیر انور کا کہنا تھا کہ نمکو کی تیاری میں ملاوٹ کرنے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا ناکس آئل اور ملاوٹی اجزاء سے تیارنن کو بچوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کرتی ہے مارکٹ میں سپلائی کے جانے والی شیعہ کا روزانہ کے بناء پر معاینہ کیا جائے تھا ڈیج کوٹ میں افسوس ماک باقیار چک دو سونا ترب بارتانہ کی حدود میں اوباش نے سات سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا کم سندھ میں فاطمہ کو لاش پیتوں سے برامد ہوئی ہے پولیس نے شخص پر ایک شخص کو گرفتار دیکھ لیا بچی کے برسہ کا روڈ بلوکٹر کے شدید احتجاج رانی پور پولیس کا کارنامہ احتجاج کی قبرش کرنے والے دس صحاف نے سمیہ سو افراد پر مقدمہ درج کر دیا کفاس کا مقرر ارسکاری دیت نہ دینے کے غلاف کاشتکاروں نے غزشتہ روزنگ گوجہ میں فیکٹوری کے باہر احتجاج کیا اسسسٹون کمیشنر سو بھردیو نے فیکٹری انتظامیہ اور کاشتکاروں کے در میں انمزاکرات کروا کر احتجاج ختم کروا گیا موسیقی اور سانگلہ ہل میں مبینہ پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں اشتہاری ملزم عمران عثمانی اپنے ہی ساتھوں کی فائرنگ سے مارا گیا پولیس رکبری کے لیے ملزم کو لے جا رہی تھی کہ ناملو ملزمان نے اپنے ساتھی کو چھکوانے کے لیے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی اشتہاری عمران عثمانی پچاس سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا ملزم کے ساتھ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب پولیس رفتاری کے لیے تیم تشکیل دے دی گئی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوہیڈو نیوز اور میں ہوں حسین حیدر ہی لینڈز اپنے جانی بلٹن کا بقائی درخواست اس سپری کے بارے بلٹن کا بقائی درخواست ہے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ سمارو میں تیز افتار کار کی ٹکر سے مزدور جابہ حق ہو گیا ہے مرنے والے محنت کشکی شناف پشحال داس کے نام سے ہوئی ہے پولیس نے کاراوائی کرتے ہوئے کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو سمارو سے جہاں تیز افتار کار کی ٹکر سے مزدور جابہ حق ہو گیا مرنے والے محنت کشکی شناف پشحال داس کے نام سے ہوئی ہے پولیس نے کاراوائی کرتے ہوئے کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے سموک کا خاتمہ جہاں سرکاری داروں کی ذمہ داری ہے وہیں پر شہروں کا ذمہ دارانہ رویہ معاملے کی بہتری کے لیے ازہد ضروری ہے کاشتکاروں کے جانب سے پستو کی باقیات کو جلانا قانونن جرم ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فائنانس اینڈ پلیننگ چہتری تاہر امین کائٹ ستار سموک کے میٹیوکارہ کے جلاستے خطاب کہا کہ میوسپل کمانٹیکیٹر کرکٹ کورا کٹکٹ کو آگ لگانے کے واقعات کی روکتام کے لیے افسران کو متحرک رہنا ہوگا کاشتکار فصلہ کی واقعات کو زمین میں ملائیں جبکہ شہروں میں کورا کٹکٹ کو محفوظ انداز میں تلف کیا جانا چاہیے خبر آپ کو دیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کی لیب انکیشمنٹ پولیسی میں ترمیم اور سکولوں کی نشکاری کے خلاف پنجاب بھر میں افسران سراف احتجاج ہیں کئی شہروں میں تدریسی عمل موطل ہو چکا جبکہ پولیس نے متعادل ٹیچرز اسوسییشن کے اختیاروں کو گرفتار کر رکھا ہے قصور میں افسران سران دوسرے روز بھی سڑکوں پر مظاہرین نے لیسی آفسس تک احتجاج ریلی نکالی قومت کی خلاف شدید نعرہ بازی کی گئی تلہ گنگ میں اس احتجاج نے اپنے مطالبات بنوانی کے لیے سکول سکول تالے لگا دی ہیں احتجاج ریلی کا ان نکال بھی کیا گیا آسیم رشید ملک جلیل اختر ملک زیادین شاکر توفیسر تارک بھٹی ڈاکٹر رفید شاہ اس کے علاوہ آصف نظیر فتح محمد ملک میڈنگ گلپٹھانی نے لیو انکیپنٹ اور پنشن ترمیم کا فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مطالبات کی منطوری تک احتجاج جاری رہے گا احتجاجی شرکہ نے گرفتار قائدین کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا قبولہ شریف میں بھی پساتزہ کی گرفتاریوں پر احتجاج شدت اختیار کر چکا مین بزار قبولہ فیصل چوک پایا جام ہرطال کے باعث بہترین ٹرافک بہترین ٹرافک جام ہو چکی ہے ساتھ کا باترنڈا محمد پناہ میں بھی پساتزہ اور دیگر ملازمین کا احتجاج جاری ہے ساتھ کا بات سے آپ کو بتائیں کہ ساتھ کا بات کے قدیمی شہر احمد پر کا تریخی کلہ کچڑا گھر میں تبدیل ہو گیا محکمہ سارے قدیمہ کی عظم توجہ کے باعث کلہ تباہی کے قریب پہنچ چکا زمانہ قدیم کی اس خصطہ حال نشانے کے بارے میں بتا رہے ہیں علی مہرانی اپنی سپورٹ میں سادقباد سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ احمد پر لمحہ کا تاریخی کلہ بربادی کی داستانیں سنا رہا ہے کبھی اس امارت کو کلہ دراور کے بعد ریاست باول پر میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی محکمہ سارے قدیمہ کی عدم توجہ نے اس تاریخی کلے کو تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے یہ احمد پر لمحے کا ایک تاریخی کلہ ہے اور یہاں پر محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ہمراہ بھی قیام کیا ہے لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر حکومت دور میں اس کو نظر انداز کیا گیا اس کی افاظت کے لیے کوئی اقدمات نہیں کیے گئے ہیں کلے کی بنیادیں مٹی سے بنائی گئی تھی جبکہ اس کا کچھ حصہ پختہ تعمیر کیا گیا تھا کلے کے پختہ حصے کو ریسٹ ہاؤس کا درجہ دیا گیا تہم اب اس کی بچی کچھ نشانیاں ہی باقی رہ گئی ہیں حکومتیں جتنی بھی آئیں کبھی اس پر کبھی بھی ثقافت پر ثقافتی ورثے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی باریک انٹوں سے بنا یہ خوبصورت قلعہ ہمارا تہذیبی اور ثقافتی ورثہ ہے جس کو ہر دور حکومت میں نظر انداز کیا گیا گمشدہ تہذیبوں کا امین یہ قلعہ اپنی حالت زہر خود بیان کر رہا ہے محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی بحالی شروع نہ کی تو چند سالوں میں اس کے بچے کچھ آثار بھی ختم ہو جائیں گے گجرہ والا بچوں کی صحت کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کے خلاف ایکشن میں فورسی ایفٹی ٹیموں کا سبزی منڈی کاموکی میں نمکو یونٹ پر چھاپا پانچ سو بیس لیٹر ناکس آئل ڈیٹر سو کلو ملاوٹی بیسن اور پانچ سا کلو نمکو ضبط کر کے یونٹ کو سیل کر دیا گیا ڈی جی فوڈ آتھارٹی راجہ جاہیر انبر کا کہنا تھا ہے کہ نمکو کی تیاری میں ملاوٹ کرنے والے فرات کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے ناکس آئل اور ملاوٹی اجزہ سے پیار نمکو بچوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کرتی ہے صحابیت وزیر اللہ پنجاب میاں حمزہ شہباز پندر اکتوبر کو مصطفیٰ باد میں ورکر کنونشن سے خدا کریں گے صحابیت کا مشیر وزیر اللہ پنجاب چوہدری الیاس کچھ صحابیت کے میں نے سعید وزیم شیخ نے جلسے گاہ کا طورہ کیا انتظامات فاتمی شکل دینے کے حوالے سے انتظامیں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اس مقہ پر مسلم نون کے کارکران کی بڑی تعداد بھی موجود تھی چوہدری محمد الیاس کچھر سعید وزیم شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئے جانتے ہیں اصل میں ہم نے یہاں مصطفیٰ باد میں پروگرام دوستوں کا رکھا ہوا تھا جلسے کے حوالے سے ہم لوگوں کو مپلائز کرنے کے لیے اور سب کو دعوت دینے کے لیے جلسے میں شریک ہوں صحابیت صاحب اور میں یہاں حذر ہوئے تھے دوستوں کے پاس دوستوں کی مہربانی کے بہت لوگ کٹھے ہوئے تھے اور انہیں سب نے بڑے جوش و خروش سے یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ جو ہمارا جلسہ ہو رہا ہے ہماری لیڈرشپ کا میاں حمدہ شہبہ شریف صاحب صاحبک جی منسٹر پنجاب کو تشریف لا رہے ہیں تو اس سلسلے میں سارے انشاءاللہ حذر ہوں گے دوستوں کا خیال تھا کہ ہم موقع پہ جا کے طرح بدک کر لیں کہ جو سائٹ ہم نے جلسے کی رکھی ہے وہ کیسی ہے تو میں سب کا ممنون ہوں کہ آپ میرے ساتھ سے اور ساتھ صاحب کے ذات تشریف لائے اور ہم نے موقع بھی دیکھا ہے یہاں سرکاری افسران موجود تھے ان کو ادایات بھی دی ہیں کہ مربانی کریں اس کو فوری طور پر جو ہے وہ اس کے جو بھی کام ہونے والا ہے وہ کریں صفائی خاص طور پر صفائی وغیرہ کا جو میسپل کمیٹی کا کام ہے تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنے ارینمنٹ کر کے انشاءاللہ جلسہ کریں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑا شاندار اور بربور جلسہ ہوگا یہ جو برکر کنونچنٹ ہم نے پندرہ کو رکھا ہے میاں حمزہ شباشی صاحب نے خطاب کرنا ہے بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے نیچ کورٹ سے افسوسنا خبر آپ کو دے ہیں جہاں چک ڈو سو نتر رب بارت آنا کی حدود میں عباش نے سات سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر ڈالا ہے کمسن مہک فاطمہ کی لاش خیتوں سے برامد ہوئی پولیس نے شک پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے بچی کے ورسہ کا جوڑ بلوکر کے شدید احتجاج پھالیا وین ترقیاتی منصوبے مکمل نہ ہونے پر عوام کو شدید مشکلات کا سامنا سڑکھنٹرات میں تبدیل ہو گئی گاڑیاں کھٹارہ بننے لگی عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں مرضی جانتے ہیں پھالیا سے فاروق چوہدوی کیسے پورٹ جہاں پر عوام مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے وہاں پر حدور ترقیاتی منصوبوں کی وجہ سے بھی عوام کو پریشانی کا سامنا ہے پھالیا کے علاقے ترقاباد سے گوجرہ سرگودہ مینڈ روڈ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آئی ڈا روڈ ہے نا بھائی سرگودہ روڈ لازمی ہندنیت ہو اور ساڑھے موٹر سائیکل تباہ ہو گئے ساڑھی اپنی کوئی آلت نہیں رہی پہ اس روڈ دا مہربانی کیتی جب ساڑھے تھے اہل علاقہ کا نگران وزیراعلا پنجاب سے پرزور مطالبہ ہے کہ اس روڈ کو جلد مکمل پنجاب حکومت کی ناقص پلیسیوں کے خلاف سازہ اکرام سراپہ احتجاج بن گئے تمام سکول و قولید غیر مہینہ مدد کے لیے بند کر دیا گیا سازہ اکرام سراپہ احتجاج بن گئے اور حکومت سے وقت سے اپیل کیا کہ خدا یا تمام سکولوں کو پرائیویٹ نہ کیا جائے جو سازہ اکرام کے ساتھ سوٹیلی مان جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اسے سوری طور پر بند کیا جائے سازہ اکرام نے میڈیا سے گفتگو کا تو بھی کہا ہے جہاں پنجاب حکومت کی نجکاری کا عمل ہے اس عمل کو فوری طور پر رکا جائے اس سے جو غریب طلبہ ہیں وہ تعلیم سے محروم رہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ جو ملک کا کثیر حصہ ہے غریب طلبہ پر مشتمل ہے ان کو تعلیم کی سہولیات محیع کیا جائیں اور یہ جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے اس کو فل فور ختم کیا جائے تو ہم بھی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حکومت نے جو رولز امنڈ کی ہیں ان کو فل فور ختم کیا جائے اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو فوری طور پر رہا کیا جائے اپنی حکومت کے لیے لاہور اسلام آباد وغیرہ میں دھرنا دیا ہے انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ ان کو جو ہے نجلوں میں بند کر دیا ہے حوالات میں بند کیا ہوا ہے یہ انتہائی ظلم ہے اور انہوں نے یہ جو کالا قانون بنایا ہے لیو انکیسمنٹ کا یہی بچوں کی ہمارے بچوں کا مستقبل ہے روجی روٹی کا مسئلہ ہے یہ انہوں نے بہت زیادہ ظلم اور جاتی کی ہوئی ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور یہ کالا قانون ختم کیا جائے تاکہ کہ لوگوں کو صحت اور تعلیم کی سہولتیں جو ہیں وہ مفت فرام کی جائیں لیکن پنجاب گورنمنٹ نے ایک انوکھا فیصلہ کیا ہے یہ صحت اور سکول کی نجکاری کے بارے میں اور لیو انکیسمنٹ کے بارے میں یہ پلیسیہ بنا رہی ہے مریج رامعہ مسجد فاروق عاظم جمعیت علماء سلام کا اجلاس امیرکاری سیف اللہ سیفی جس جتہ داروں سمیت دیگر شرکت کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمن کے دنوں نومبر کے جلسے کے حوالے سے وہ شاورت کی گئی اس حوال سے دیکھتے ہیں رئیس آباسی کی یہ ریپورٹ جمعیت علماء اسلام کا امومی کا اجلاس آج جامعہ مسجد فاروق عاظم میں منعقد ہوا جس میں ڈسٹک کے علماء اکرام اور تحصیل مریج کے امیرکاری سیف اللہ سیفی اور دیگر علماء اکرام نے کسی اعتداد میں شرکت کی اس موقع پر ڈسٹک علماء اکرام اور مریج تحصیل کے علماء اکرام کا کہنا تھا آج جمعیت علماء اسلام مری کا امومی کا اجلاس تھا جس کے اندر ایک نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا کہ قائد محترم حضرت مولانا فضل عمان صاحب کا پروگرام ہے نو نومبر کو یہاں جی پیو چوک میں اس حوالے سے یہاں ہم نے جگہ کا وزٹ بھی کیا انتظامات کا جائزہ بھی ہم نے لینا ہے اور سیکیورٹی حوالے سے بھی ہم نے ایک پلان تیار کیا ہے انشاءاللہ اس کو فل پروف بنائیں گے اور عوام الناس سے اہلیان مری سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے قائد کا قائد محترم کا برپور استقبال کریں اور نو نومبر کو جو ہے جی پیو چوک مری جو ہے تشریف میں دیگر علماء اکرام کا بھی یہی کہنا تھا کہ قائد محترم مولانا فضل الرحمن کا نو نومبر کا ہونے والے جلسے کو کمیاب کریں گے فقید المثال استقبال کیا جائے گا گلپاشی کی جائے گی عمومی کے اجلاس کے بعد علماء اکرام ڈسٹک راول پنڈی اور تحصیل میری کے امیر کاری صحف اللہ صحفی کے وفد نے جی پیو چوک کا مائنہ کیا جلسے کی جگہ کا تائین کیا شیخ پورا گجروالا روڈ پر ورک پلازا میں مسلح فراد کا خواجہ سرا کے گھر پر دعویٰ زبردستی ساتھ لے جانے کی کوشش مضاحمت پر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا میری ڈول کا کہنا تھا کہ ملزمان کے خلاف تھانہ بی ڈیویجن کو اطلاع کر دی گئی ہے پولیس ملزمان کو گرفتار کرے گی اور کب مقدمہ درچو کا انتظار کریں گے میری ڈول میرے نام ورک پلازا میرے روم میں دو لڑکیاں ہیں ٹھیک ہے گن پوائنٹ پہ ان کے پاس پسٹول تھا تو آنکہ مجھے کہتے ہیں ہمارے ساتھ سالو میں نے کہا میں نہیں جانا مجھے زبردستی ساتھ لے کے جانا کی کوشش کی میں نے نہیں گئی مجھے مارنا شکر دیا ٹھیک ہے انہوں نے مارا یہ دیکھیں کافی زیادہ انہوں نے مجھے مارا ٹھیک ہے وہ بس دکاندار ان میں نے شور ڈالا وہ نہیں چیز سارے کٹھے ہوگے پھر جلے گی بہاول نگر ڈی پی ایس سکول میں سارفین کے حقوق کے لیے اگاہی سیمینار کہنے کا کیا گیا اسیسٹن ڈیریکٹر لیگل کنزیومر کوٹ مختوم حسین نے کنزیومر کوٹ پروٹیکشن ایکٹ دوہزار پانچ کے حوالے سے اگاہی دی ہے سیمینار میں ایڈیشنل لیپٹی کمیسٹر جنرل اور اسیسٹن کمیسٹر نے ایک خصوصی شرکت کی مزید جانتے ہیں شہیواز پرینس کی سپورٹ میں بہاول نگر ڈی پی ایس سکول میں سارفین کے حقوق کے لیے آگاہی سیمینار کا انقاط کیا گیا سیمینار میں مختوم حسین اسیسٹن ڈیریکٹر لیگل نے کنزیومر کوٹ پروٹیکشن دوہزار پانچ کے حوالے سے آگاہی دی حکومت پنجاب کی جانب سے سارفین کے حقوق مفادات کے تحفظ کے لیے اور غیرمیاری ناکس اشیائی غرد و نوش نگر غیرمیاری ناکس مسنوات اور غیرمیاری خدمات سرویس کے بطالق شکیات کے ازالے کے لیے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ دوہزار پانچ نافذ کر دیا گیا ہے سارفین کے لیے کہ وہ جہاں بھی یہ دیکھیں کہ ڈیفیکٹو پروڈیکٹس دی جا رہی ہیں فالٹی سرویسز مہیا کی جا رہی ہیں یا انفیر پریکٹسز دی جا رہی ہیں تو وہ اداروں کے علم میں لائیں تاکہ زلہ بہاول نگر میں ہمارا معاشرہ ایک نہ صرف جان و مال کے لیے محفوظ ہو بلکہ وہ اکنومیکلی بھی محفوظ رہ سکے جس کے تحت سارفین کے حقوق مفادات کے تحفظ کے لیے غیرمیاری ناکس اشیائی خود دونوش و دیگر غیرمیاری ناکس مسنوات اور غیرمیاری خدمات سرویس سے متعلق شکیات کے ازالہ کے لیے کنزیومر پورٹیکشن آگے بڑھتے بہا کو بتائیں کہ تھل دردی کے معروف صوفی بزرگ خواجہ غلام حسین پیر سوائے کے ارس کی تین روزہ تقریبات کا آخر روزہ دو دراز زائرین مریدین کی بڑی قداد نیامت کا سلسلہ جاری اختتانی دعا سجادہ نشین بہاجہ احمد حسین نے اکرائے زائرین کے لیے لنگر کا وزی انتظام کیا گیا مزی جانتے ہیں کروڑ لال ایسن سے محمد آصف خان یہ ریپورٹ میں کروڑ لال ایسن میں تھل کی دھرتی کے معروف صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام حسین پیر سوائے کے سالانہ عرص مبارک کی تین روزہ تقریبات کا آخری روز عرص مبارک کی تقریبات میں علماء کرام کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کے مختلف شہروں سے مریدین عقیدت مند دربارِ آلیہ پر حاضری دینے پہنچ چکے ہیں مریدین عقیدت مند دربارِ آلیہ پر حاضری بھی دے رہے ہیں اور اپنی منتیں مرانے بھی مانگ رہے ہیں علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت خاجہ غلام حسن سواگ کی مشہور کرامات یہ ہیں کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہندو کلمہ پڑھنے لگ جاتے تھے آپ کی دینی تعلیمات کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے آپ نے ہزاروں ہندو کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا عرص مبارک کی تقریبات میں آنے والے ظاہرین کے لئے خان کا ڈوگرہ میں تجاوزات مافیا کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن سامان قبضے میں لیلیا کیا آپریشن انفرانسمنٹ انسپیکٹر ندیم عباس کی ذریعہ نگرانی میں ہوا ندیم عباس کا کہنا تھا کہ کسی دکاندار کو راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی آپریشن بلا تفریق سلسل کے ساتھ جاری رہے گا کسی کو کوئی ریائت نہیں دے جائے گی بز میں بابا فرید ادین گنگ شکر رحمت اللہ کے زیر احتمام ملاد ایوار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ 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 شہر بھر میں لائٹنگ اور سجابت کرنے والوں تو احزازی شیل سے نواز آگیا تقریب میں مہمان خصوصی پیر سید پھول علی شاہ اسیسن کمیشنر آمیر محمود چیف آفیسر بلدیا عمران علی بٹو اور بز میں بابا فرید دین گنش شکر رحمت اللہ کے عدد ران شکر کی قائد میان نواز ریش کے استقبال کے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں شہر بر کو بینر سیس سے سجا دیا گیا سابقی امین میہ شاہد حسین پھٹی زلی سال یو ٹوینگ میہ حیدر علی بٹی کی پیس کانفرنس کہا کہ 21 اکٹوبر کا لاہور میں قائد استقبال کے لئے لاکہ کے جدید پیداواری ٹیکنالوجی مطارف کرانے کے لئے نمائشی پلارٹ کاشت کیا جائیں گے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں شہہباز پرنس اپنے اس ریپورٹ میں محکمہ زراد پنجاب گندم کی پیداوار میں اضافہ کے لئے 12 ارہ روپے کی خطیر رقم سے انقلاب اقدامات اٹھا رہا ہے جدید پیداواری ٹیکنالوجی مطارف کرانے کے لئے نمائشی پلارٹ کاشت کیے جائیں گے گندم میں خود کفالت ملکی فورڈ سیکیورٹی کے زامن ہے گندم کی پیداواری میں اضافہ کے قومی پروگرام کے تحت امثال حکومت پنجاب کی طرف سے گندم کی پیداوار کو بڑھانے کے لئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس پروگرام کے تحت اس سال بیس صبح بھر میں بیس کروڑ روپے کی خطیر رقم سے گندم کے دس ہزار نمائشی پلارٹ لگائے جائیں گے حکومت پنجاب کے جانب سے ایک اکڑ نمائشی پلارٹ کے اخراجات بیس ہزار روپے فرام کیے جائیں گے جی بلکل صبح میں فور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لئے گندم کی فی ایکر پیداوار میں اضافہ کے لئے کاشکاروں سے نمائشی پلارٹ کی کاشکار کے لئے درخواستیں مانگی گئی ہیں نیری علاقوں میں پانس ساڑھے بارائے کر تک اور بارانی علاقوں میں پانس سے پچیس اکر تک قابل کاشکار بیس اکٹوبر دو ہزار تئیس تک درخواستیں میکمہ درہ توسیق کے دفتر میں دے سکتے ہیں جبکہ قرآن دازی ستائیس اکٹوبر دو ہزار تئیس کو ہوگی قرآن دازی میں کامیاب کاشکاروں کو ایک اکر نمیشی پلارٹ کی اخراجات میں بیس ہزار روپے فرام کیے جائیں گے اس منصوبہ کی تکمیل سے صبح بھر میں گندوں کی عوض پیداوار میں دس من فی اکر تک کا اضافہ متوقع ہے کیمرہ ٹیم کے امراض شہباد پرنس کوہن اگرانی پولیس کا کارنامہ احتجاج کی قبر ج کرنے والے مقدمہ درش کر لیا کپاس کا مقرر سکاری دیت نہ دینی کے خلاف کاشت کاروں نے اوزشتہ روزنگ گورجا میں فیکٹری کے باہر احتجاج کیا تھا سیسٹن کمیشنر نے فیکٹری انتظامیہ اور کاشت کاروں کے درمیان مذاکرات کروا کر احتجاج ختم کروا تھا رات کے کولیس نے سرکار مدیت میں احتجاج کی کبرج کرنے وارے سہات نے سمیت سو افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ملیر تھانہ بن کاسم کی حدود شاہ ٹاؤن میں درانی ڈکیٹی ایک شہری قتل بوسرا کا نیشنل ہائیوے بلوکر کے درنہ ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ درنے کے باعث گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی مزی جانتے ہیں کراچی سے مجھ تبا مقصی کس ریپورٹ میں ڈسٹرک ملیر تھانہ بن کاسم کی حدود شاہ ٹاؤن میں ڈکیٹوں کے ہاتھوں ایک اور شہری قتل مقتل شہری گیا ورسہ نے مقتول کی لاش نیشنل ہائیوے پر رکھ کر دھرنا دیا مزاہرین کا ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ علاقہ مکین اور ورسہ نے پولیس کے خلاف نارے بازی کی سرنے کے باعث تھٹا کراچی نیشنل ہائیوے پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی زائرین نے مزید کہا کہ شہر قائد میں چوری ڈکیتی کے دوران کئی ماں کے لال ڈکیتوں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں ریو نے اسیس پی ملیر ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کی جان و مال گیر محفوظ بن چکی ہے آئے دن چوری ڈکیتی مضامت پر کئی جانیں زائع ہو چکی ہیں ہمیں تحفظ فرام کر ہماری جان و مال کو محفوظ کیا جائے سانگلہ ہل میں مبینہ پلس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں اشتہاری ملزم عمران اور سمانی اپنے ساتھوں کی مارا گیا پلس ریکبری کے لئے ملزم کو لے جا رہی تھی کہ ناول ملزم نے اپنے ساتھی کو چھڑوانی کے لئے پلس پر فائرنگ شروع کر دشتہاری عمران عثمان ہی پچاس سائد مقدمات میں مطلوب تھا ڈیپو ننکانہ کی ہدایت پر جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف گیرہ عمران عرف مانی چک جمرا اور تھانا صدر سانگلہ پچاس سے زائد مقدمات نے مطلوب تھا اس سے گرفتار کیا گیا جب ملزم سٹ کے اپنے چھینے گئی رقم اور اسلحہ کی رکوری کے لئے لے جا رہے تھے کے رستے میں ناملوم ملزم نے پلس سے ملزم کو چھوانے کے لئے فائرنگ کر دی جس کے نتیجہ میں ملزم کی فائرنگ سے عمران مانی شدید زخمی ہو گیا جس کو پلس نے فوری ٹی اچ کی و سبتال منطل کیا جس سے وہ زخموں کی تاب نالات ہوئے جام حق ہو گیا ملزم کے ساتھیوں پاس افرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جس کی گرفتاری کے لئے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ مجھا حق ملازمین سات سزار پھٹواریوں کی حکومت پلیس کے خلاف دی سی آفس کے باہر احتجاج لیلی میں تمام حکموں کے ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید ناروازی بھی مطاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کو لیو ان کیشمنٹ میں ترمیم اور پنشن پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے اور لوترا میں ملاوٹ مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کا روائیاں جاری ہیں ڈیری سیفٹی ٹیم نے پتواری والی پولی میں دودھ بردار گاڑی پکڑ لی سولہ سو لیٹر ملاوٹ دودھ تلف کر گاڑی مالکان کے خلاف تانہ سیٹی میں مقدمہ درج کر لیا آپ کو بتاتے چلیں کہ لوترا میں ملاوٹ مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی تائر روائی ازار ہیں ڈیری سیفٹی ٹیم نے پتواری والی پولی میں دودھ بردار گاڑی پکڑ لی سولہ لیٹر ملاوٹ دودھ کو تلف کر گاڑی مالکان کے خلاف مقدمہ کرش کر لیا اور آپ کو بتائیں کہ خواتین میں چھاتی کا کینسر زیادہ ہوتا ہے بروقت ڈاکٹر کے پاس نہ جانے سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہے نواب سر صادق محمد خان عباس سبتال کی وومن افسر ڈاکٹر انیلا کا کہنا تھا کہ خواتین کو انگھابران کی نہیں علاج کی ضرورت ہے مزی جانتے ہیں فضل جوید خان کی خصوصی ریپورٹ کینسر آویرنس مانت ہے اور چونکہ بریس کینسر آل آور دی ورل عورت کے لئے بہت میجر نہ بیماری بلکہ ون آف دی لیڈنگ قوس آف ڈیتھ ہے اس لیے اس کے بارے میں جتنی زیادہ آویرنس کیا کیا سکی اتنا ہی بیٹر ہے اور پاکستان جو ہے بریس کینسر کینسر ہائیست مطلب نائن آوٹ آف ٹین ویمن جو ہیں ویڈ سم پوائن دی لائف ان کو جو ہے بریس کینسر کی شکایت جو ہے وہ ہوگی اور چونکہ یہاں پہ ہم ایک ڈیویلپنگ کنٹری ہوں یہاں پہ اس طرح کی ڈائیگنوستک نہیں آویلیبل جو کہ آئیڈیلی آویلیبل ہونے چاہیے اور لوگوں میں آویرنیس نہیں موجود اس کی وجہ سے جنرلی او پی ڈی میں جو ہم آئیپس خواتین بریس کینسر کی شکایت کے ساتھ آتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا موثر علاج نہیں ہو پاتا اور وہ اس ٹیج پہ آتی ہیں جہاں پہ ہم میسیج دینا چاہوں گی کہ بریس کی جو ارلی تشخیص ہے وہ سب سے پہلے مریض کے اپنے ہاتھ میں ہے کسی ٹیسٹ کسی الٹرا ساؤنڈ سے پہلے اس کو اگر صرف یہ بتا ہو کہ وہ اپنی سیلف اگزامنیشن کر سکتا ہے تو بہت ساری مسائل سے جہنا بچا جا سکتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر جو ینگ لڑکی ہے ٹوینٹیز کے اندر جو اپنی ارلی ٹوینٹیز کے اندر ہے اس کو چاہیے کہ اپنی پر بریسٹ کی سیلف اگزامنیشن کرے اس کے لیے ہم آؤٹڈور میں پر طریقہ بھی پاکستان ریجر سینگ اور پلیس کلین ٹیلنیس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کاروائی کراچی بلوچستان بارڈر پر ہب چیکس پوسٹ پر دوران چیکنگ دو ملزمان کو گرفتہ کر لیا قبضہ سے تین کلو آئیس اور تین کلو چرس براوت کر لی گئی جو کہ بس کے خفیہ کھانوں میں چھپائی گئی تھی مزے جانتے ہیں رازہ بلوچ کے سپورٹ ملزمان رینجز سندر پولیس مانو بات کی بنیاد پر مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے کراچی بلوچستان بارڈر پر واقع ہب چیک پوسٹ کے دوران دو ملزمان محمد تنویر اور جاوید کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے تین کلو آئیس اور تین کلو چرس بھی برامت کر لی گئی جو بس کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی برامت شدہ منشات کی مالیت تین کروڑ روپے سے زائد ہے ترجمان کے مطابق ملزمان کا تعلق منشات کی اس مگلی میں ملوث ایک بینل صوبائی گروہ سے ہے جو منشات پنجگور بلوچستان سے کراچی اس بگل کرتے تھے ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں گرفتار ملزمان کو بیمہ منشات مزید کانونی کاروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ صحبت اور میری تعلیم دوستی کا ثبوت دینے کے لیے ڈیابٹی کمیسٹر امیرہ بلوچ کا احسن اقدام اب طلبہ کو لائبری کی سہولت سیل آنس میں بھی دستیاب ہوگی مزید جانتے ہیں بیرو چیف کوہنو نیوز آٹا محمد خوسا کیس ریپورٹ میں اور آپ کو بتائیں کہ آئی جی کی پی کے اختر حیات خان گنڈا پور بنو کا دورہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کے افتتا کر دیا اب ابل فورس میں نئے موٹس سائیکل بھی تقسیم کیے گئے ہیں آئر پیو بنو تاسم علی خان نے بریفنگ گیتے بھی بتائے کہ زلہ بھر میں مختلف جگہ پر ایک سو بیس سی 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 ٹی و کیمرہ نصب کیے گئے ہیں غازی ٹرافک بارڈن پولیس خان پور سرکل کا کمس موٹر سائیکل رائیڈر سکول کے بچوں کو گاڑی اوپر لٹکا کر لے جانے والوں اور دیگر ٹرافک قوانین کی خلاور ذکر روائے کے خلاف کا روائی محمد عمر خان کے حکمات کی روشنی میں خان پور منیر خان نے ہمرا دیگر ٹرافک سٹارف کے ڈی ایس پی ٹرافک شہزادی نشاد گرانی خان پور سرکل میں ٹامسن موٹر سائیکل درائیور کے خلاف کا روائی کی اور آپ بتائیں کہ بنو میں چیف سیکرٹری خیبر پکسون خان ندیم اسلام چوہزی کی ذرست دارت ان صداد پولیو کے حوالے سے یہ جلاس ہوا کہ مشٹر بنو پرویز ثبت خیل نے پولیو مہم کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی ہے چیف سیکرٹری کا کہنا تاکہ پاکستان میں آلیہ ریپورٹ کے پولیو کیسز اور سیوزی کے تجزیاتی نمونوں میں جو وائرس سامنے آیا ہے وہ افغانستان میں گردش کرنے والے وائرس سے ملتا ہے شیخ اپرا میں روزانہ کے بنیاد پر پچیس سے تیس ریلیا نکال جا رہی ہیں ہمارے نمائندہ نحمود جگ اس وقت ٹی ایل پی کی ریلی کے ساتھ سرگودہ روڈ پر موجود ہیں مدید تفصیلات ان سے جانے گے کہ شرک کا کس طرح اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں آج بلکل ملک بار کے دیگر شہروں کے طرح زلہ شیخ پورا میں بھی سیاسی مذہبی جماعتوں کی جانب سے فلسطین کے حق میں نارا بازی کی جا رہی ہے ہم اس وقت موجود ہیں سرگودہ روڈ پر جہاں پر ٹی ایل پی جو ایک ریلی ہے وہ فلسطین کے حق میں نگلی ہوئی ہے بعد نماز جمہ ملک شیخ پورا میں مختر مقام سے تقریبا بچی سے تیس ریلی نکالی جا رہی ہیں ریلی کے شکر میں پی پینرز اور پرچم پرچم بھی اٹھائے رکھے ہیں جو تائید دارے ختمت نبوت تاکہ نعرے فلسطین بھی نکال رہے ہیں اگر بات کی جائے جیلہ شیخ پورا میں اس ریلی کی تو یہ بچی جو اور ویلکم بیک ناظرین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اس میں معاشرے کے حر حقوق کا خیال رکھا گیا ہے یوٹیموں کے ساتھ حسن سلوک پروری شاور ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا اس معاشرے کے ذمہ داری ہے خبیب فانڈیشن کے شیرمن ندیم احمد خان اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اس میں معاشرے کے حرف حقوق کا خیال رکھا گیا ہے اللہ باغ نے کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہر ایک کے لیے ایسی اسباب وزرائے مہیا کر دی ہیں کہ آسانی کے ساتھ اللہ کی زمین پر رہ کر اپنی زندگی کے دن خوبیف فانڈیشن اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبا رہا ہے اسی حوالے سے خوبیف فانڈیشن میں تقریم یتیم کی حوالے سے تقریب مہنے کے دوئی جس میں چیئرمن خوبیف فانڈیشن اور ترکی سے آئیوے وف سمید تلوہ کی بڑی تداد نے شرکت کی ماہ نومبر کے حوالے سے کیک بھی کٹا تقریب میں آئے ہوئے مہمانوں نے بچوں میں تائف بھی تقسیم کیے اس موقع پر چیئرمن خوبیف فانڈیشن ندیم احمد خان کا کہنا تھا کہ ہم نہ صرف یتیم بچوں کی کفالت بلکہ ان کے خندانوں کو خود کفیل بنانے کیلئے کوشاں ہیں بچوں کی بہتر تریم و تربیت سے ہی معاشر سندھ کی عوام اکیس اکتوبر کو قائد نواز شریف کا منار پاکستان میں شاندار حضرت پال کریں گے لیگ راہنما بشیر میمن کا سانگڑ میرے لیگ شرکہ سے خطاب کہا کہ عوام اپنے حقوق کے لئے سندھی ٹاپ یا چرک پہن کر گھروں سے نکلے مسلم لیگ کو جب اقتدار ملا پاکستان کی ترقی کے جان اتنی مغام زن کیا اور آپ کو بتائیں کہ شہداد کوٹ پلیس کی کامیاب کاروائی بلوچستان سے سندھ گھٹ کا سمگلن کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھانا اس ایکشن ایس 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 بنا دیا دیا اور سکر تنگبانی میں فلسطینیوں سے اظہار جہتی کے لئے ریلیا نکالی گئی ہیں تنگبانی میں جمیت علیہ السلام اور سنی رابطہ کانسل نے اسرائیل کی جارہیت کے قرآ پر ریلیا نکالی لیلیو کی قیادت مولانا شہمور بکرانی کاری کفایت اللہ خوصو نے کی کہا کہ اسرائیل نے پلسطینی مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے جہا ہم شروع سے خبر شامل کرے اور آپ کو بتائیں کہ جہاں بیس سال سے صاف پانی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا بیش تر وارٹر سپلائی سکیم اور غیر فال ہونے کے وجہ سے شہری آج بھی مہنگے داموں وارٹر ٹائنک رقرید میں مزید جانتے ہیں جام شورو سے اسکل ہو رو بلکل گزشتہ بیس سالوں سے جام شورو کے مختلف علاقوں میں سائیڈ کوٹری جام شورو ٹاؤن علی آباد خان مان جند اور دیگر جو تحصیل ہیں جام شورو کی پانی کی شدید قلت ہے پینے کا پانی وہاں پر دستیاب نہیں ہے آج بھی یہاں پر سائیڈ کوٹری کا عوام جو 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 ریڈ بریج پر جپٹی کمیشنر آتا ہے یہ 20 25 سال ہو گئے ہمارے گھر میں پانی نہیں آتا ہے ہم لوگ پانی کی تکلیف اٹھا کے بیزار ہو گئے اسی لئے دیکھنا چاہیے کہ یہ ہماری ماں بہنے ہیں ہمارے لئے کتنی پریشانی ہم پانی کم سے کم پانی کھول دے یہ کتنے گھر ہیں اگر آپ جا کے دیکھیں بستی میں جن کے لاشے پڑے مگر نیلانے کا پانی نہیں ہے بندے کو اتنا احساس کرنا چاہیے کہ پانی کی تکلیف پتم کریں ہمارا مطلب ہے کہ ٹینکر کو ختم کیا جائے ٹینکر مافیا کو نسط لابود کیا جائے اور ہمیں لینوں کے شورکورٹ میں جماعت اسلامی کے زیر احتمام فلسطینیوں سے اظہار جہتی کے لیے غزام اسرائیل کی بربریت ظلم اور ستم کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو فل فور جنگ سولو کا پابند کیا جائے مذہرہ جانتے ہیں جوہدری غلام شبیر قاعد سے یہ ان کی ملکیت ہے اور ستر سال سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور انہوں نے بدوہائی دی ہے کوئی ایسا دن نہیں گیا جب ان کے اوپر ظلم نہ ہوا ہو ان کی عورتوں اور بچوں پر ظلم نہ ہوا ہو ان کا قتل نہ ہے اور وہ اس میں غاص بن قبضہ چھڑانے میں ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن پیت المقدس اور فلسطین ہر زمین ضرور آداد ہوگی میں حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہر طرح کی مدد اور تاون کریں ورنہ حکمرانوں کو عبام ان کا تختہ اُلٹ کا ایک طرح پھینک دیں گے جی بلکل ان کا میسج ہے پاکستان یورو عبام مسلمانوں کا اگر وقت حکمرانوں نے جہاد نہ دیا تو یہ جہادی تنظیم انشاءاللہ ان کا تختہ اُلٹ دیں گی اور یہ جو اسرائیل نے ظلم اور ببریت قیم کیا مسجد اقصہ پر جو قبضہ کیا اور بیت المقدس جو وہاں پر ظلم ڈھائی جا رہے ہیں مسلمانوں پر انہیں اس کو پرمان کیا جا رہے ہیں اس کو تباہ اور بات کر دیا جائے گا لیکن اسلام کا غلبہ انشاءاللہ زندہ رہے گا اور مسلمان پور جوش ہیں اور پوری مسلمان آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر کی طرح سرگودہ میں بھی ملازمین کے احتجاج جاری ہے اور ساتھ ساتھ پروفیسر پنشن سور گریڈ ایک سے گریڈ سولہ تک ملازمین مراد میں کامی کے جاری کرتا نوٹفیکشن کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے مزی جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف منظور انساری کے سپورٹ میں پینشن گریجویٹی اور لیو انکیشمنٹ میں حکومت پنجاب کی جانب سے ترمیمی نوٹفیکشن کے اجراء کے خلاف زلہ بھر کے تمام ملازمین سرا پائے احتجاج ہیں چیف ایگزیکٹیو آفیس ریڈسٹی کی دفتر میں ہزار ملازمین اکٹھے ہوئے جنہوں نے بڑے احتجاجی بہنر اٹھا رکھے تھے سرگوتہ کی تاریخ میں ملازمین کے احتجاج کا یہ سب سے بڑا جلوس تھا جس میں درجہ ایک سے لے درجہ سولہ تک تمام ملازمین مرد خواتین اصال پروفیسر اور پینشنر نے بھرپور شرکت کی پننسیپل ہرڈ ماسٹر ایسوسیشن کی قیادت نیب صدر مہر تعلیم مار ظلفکار علی وینس نے کی سینر سٹاف ایسوسیشن کی قیادت ڈاکٹر عمران لطیب کھچی پنجاب ٹیچر یونین کی قیادت ڈاکٹر محمد ایدریس قادری آل پاکستان کلخ ایسوسیشن کی قیادت سرپرست آلہ ملک عمر راز کھوکر صدر عبدال عبار بٹی نے کی ملازمین اعتجاجی نعرہ بازی لگا رہے تھے جس کے مطابق نجائز حکومت کے نجائز آکامات نامنظور نکوی تیرے ضابط حب نہیں مانتے جہلی وزیر آلہ جیسے نعرے لگا رہے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ پینشن گریجوٹری اور لیو انکیشمنٹ پر ترمیمی نوٹیفکیشن واپس لیے جائیں اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر تارک کلیم رحمان باجوا اختر منیر سمیت تمام خواتین مرد اساتزہ خبر آپ کو دیں کہ دربار حضرت بابا بلشاہ کے قریب نیجی ایکسٹینج کے سیکیورٹی گارڈ سے اچانک بندوق چل گئے خاتون سمیت پانچ افراد شدی زخمی ایک بچے کی حالت تشویش ناکی ہے گارڈ سابر کی فائر سے زخمی افراد کو حضرت منتقل کر دی گیا زخمیوں میں آبطہ مومل مسیح و قلام قادر باق علی اور نو سال ابراہیم اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ محولیات فضائی علودگی کا سبب بننے والی ملزم کو لگام ٹالنے میں بری طرح ناکام ہے محکمہ محولیات کی چاہی سواری ملز کے پاس سے گزر گئی مگر علودگی نظر شہریوں کی نشان دہی کروانے پر بھی محکمہ محولیات خاموش ہے مزی جانتے ہیں عثمان مغل سے جی عثمان بتائیے گا اگر بات کی جائے فضائی علودگی کی تو سموک بلکل قریب آتے ہی مختلف فیکٹریوں نے فضائی کو علودہ کرنا شروع کر دیا ابھی حال ہی میں دیپٹی ڈیکٹر لہور نے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے دن رات فیلڈ کے اندر نکال دی جو دے اور نائٹ پر کاروی کریں گے یہ وہ فرنس ہے جو چناب کے نام سے مشہور ہے جس کے اندر دو سٹیل باوجود ابھی شاہی سواری جو میکمہ محولیات کے انسپیکٹر عمران میون جو ان کے اسسسنٹ ڈریکٹر بیٹھے تھے جنہوں نے یہاں سے ابھی گاڑی تھوڑی دیر پہلے ہی شاہی سواری جو یہاں سے گزر کر گئی ہے لیکن انہوں نے اس کو دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیا جب انہیں نشان دہی بھی کر وائی تھی تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا ڈی جی محولیات سے ہماری یہ اپیل ہے کہ خدا رہا یہ حقیقت سے مبنی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ پرنس ہے جس نے پچھلے پورے سال کے اندر محکمہ محولیات کو مزاق سمجھ رکھا ہے جیسے ہی محکمہ محولیات یہاں پر کاروئی کرتی ہے اس کے ایک یا آدھے گھنٹے بعد اس کو دوبارہ روٹین میں چھلانا شروع کر دیا جاتا ہے دوسری طرف اگر بات کی جائے سپیشل برانچ کی ریپورٹ کی تو کس طریقے سے تمام انسپیکٹر نے چھوٹی ملوں سے تیس اور بڑی ملوں سے ساٹھ ہزار جو منطلی آسیسٹنٹ کمیشٹر مندن مریم مختاور ٹی ایم آمین خان راج محمد خان کی ملکہ ہاؤس خرشید آباد میں آمد سہاتی روڈ ملکہ ٹو محابن کیمپنگ پوٹس کا معینہ کیا محمد خوشید بادشاہ اے سی من پین ٹی ایم او اور راج محمد خان نے پرچم کشائی اور دعا کی ٹی ایم او امین خان کے تاؤن سے کیمپنگ پوٹس میں ساعداد پودے لگائے گئے پنجاب حکومت کی پولیس کیا نامنظور چونیا میں سرکاری ملازمین کے اے سی کے دفتر کے باہر احتجاج ریلی ریلی میں تمام حکموں کے ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی مظاہرین کی حکومت کے خلاف شدید نار بازی ریلی میں خواتین پیچرز نے بھی پور شرکت کی ہے ٹیچر محمد خالد ڈاکٹر عبداللہ اور دیگر مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کو لیو ان کیشمنٹ میں ترمیم اور پنشن پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے پنجاب حکومت ملازمین پر ظلم بند کریں دی سی پیشاور افاق وزیر کی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سنیہ صافی کے ہمراہ چار صدہ آمد ایڈورٹ کالج کے مقتول طالب علم حسن تاریخ اہل خانہ سی تازیت اور فاتح خانی کی ڈیپٹی کمیشنر پیشاور کا کہنا تا کہ غم کی اس ناصد گھڑی میں سوٹ بار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں گجرات سے خبر آپ دے جہاں تحریک لب دیکھ کی فلسطیقیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے جیٹی ایس ٹوٹ میں ریلی کارکنو اور شہریوں نے بڑی تضاد مشرکت کی مظاہرین نے فلسطین کے حق میں بینر سے اٹھا رکھے تھے اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف زبردست نار بازی بھی کی گئی مظاہرین کا کہ فلسطین پر اسرائیل حملہ کھلی دہشت گردی ہے دنیا کو چاہنے کے فوری طور پر فلسطین پر ہونے والے مظالم بند کروائے گجرات میں سرکاری سکولوں کی نشکاری کے خلاف ساتھ ساتھ روز بھی احتجاج حاری زلہ بھر کے دو ہزار سے ساتھ سرکاری سکول کو تالے لگا کر بند کر دیا گیا ہے چار روز سکول میں تعلیمی سرگرمی مکمل طور پر بند ہیں ساتھ ساتھ سا ساتھ 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 اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح قصور شہر میں بھی حماد فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی نکالے گئی ہے ریلی کا آغاز مرکزی مسلم لیگ کے مرکز سے شروع ہو کر کچہری چاک پر اختتام پذیر ہوا شرکہ نے اسرائیلی جاریت کے خلاف شدید نعر بازی کی اور فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے کہ نعر بھی لگائے گئے آپ کو بیٹ کرتے چلیں کہ ملک بھر کی طرح قصور میں حماد فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی نکالی گئی ہے ریلی مرکزی مسلم لیگ کے دفتر سے شروع ہو کر کچہری چاک پر اختتام پذیر ہوئی شرکہ نے اسرائیلی جاریت کے خلاف شدید نعر بازی کی اور فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے کہ نعر بھی لگائے گئے مرکزی مسلم لگائے گئے اور گجرہ والا سے خبر شامل کرتے بھی آپ کو بتائیں کہ گجرہ والا میں ہیومن رائٹس مومنٹ کے زیر احتمام فلسطین کے حق میں ریلی نکالی گئی ہے سیول سسائٹی کا شرکہ نے اسرائیل کے خلاف شدید نعر بازی کی ریلی کا شرکہ نے اسرائیلی مسنوات کے بائیک کورٹ کا مطالبہ بھی کیا ہے صدر ہیومن رائٹس مومنٹ رانہ امجد کا یہ کہنا تھا کہ قوام متحدہ اسرائیل بربریت کو بند کروائے مظلوم فلسطینیوں کو اور سیدراز سے اسرائیلی مظالم کا سامنا ہے دنیا بھارک مسلمان اور غیر مسلم فلسطینی کی حالت پر دکھ ہیں خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہی ہر لمحہ با خبر رہنی کے لئے آپ دیکھتے رہیے کوہلوٹی موسیقی